میں پوچھا اور کہا کہ کھول اس صندوق کو تلاشی دے ملازم نے کیا کیا کہ صندوق کھول کر دیکھایا اس میں واقعی باسی چاول کے علاوہ کچھ نہیں تھا اب اگلے روز ملازم پھر کتار میں صندوق پکڑے کھڑا تھا چوکیتار نے پھر تلاشی لی اور وہی باسی چاول برامد ہوئے تیسرا دن چوتھا دن پانچمہ دن یہی سب ہوتا رہا چوکیتار کے دل میں مسلسل شک تھا کہ کچھ تو غلط ہے اب چھٹا دن آتا ہے چھٹے روز چوکیتار نے بہت ہی باریکی سے تلاشی لی صندوق کی لکڑی بھی سمجھے گے قرید دی اور ٹھوک پٹک کر کے بھی دیکھا مگر نکلنا کیا تھا نکلے تو صرف صرف وہی باسی چاول ساتھوہ دن آیا اور حس بے معمول ملازم صندوق کے ساتھ کھڑا تھا چوکیتار نے ملازم کو کونے میں بلائے اور نہائی تھی اندیائی بیچارگی سے مخاطب ہوا کہ دیکھو مجھے تجربے کی بنیاد پر ایکین ہے کہ تم کچھ چوراتے ہو مگر میں کوشش کے باوجود نہیں معلوم کر پایا کہ وہ کیا ہے میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ تمہیں نہ گرفتار کروں گا نہ کسی سے شکایت لگاؤں گا یعنی وہ جاننا چاہتا تھا کہ اندر ہے کیا بس اس نے کہا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ تم آخر کیا چوراتے ہو ملازم نے مسکرا کر چوکیدار کے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ صاحب میں صندوق چوراتا ہوں اس اقاعد کا سبق اور سمجھنے کی بات کہ ہم سب بھی اکثر معاملات کو کہلیں کہ اس خود پیچیدہ بنا دیتے ہیں ہم سامنے نظر آتی جو واضح حقیقت ہیں اس کو انجانے نانجامنے میں کہہ دیں کہ بقاعدہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور غیر ضروری تفصیل میں علج جاتے ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور کہلیں کہ یہ بے تکے معاملات میں ہم اپنی تمام زندگی کہتے ہیں کھپا دیتے ہیں جن کا حاصل تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے مسلمانوں سے گھبراتے ہیں کس قسم کی نفرت ہیں کیوں کرتے ہیں خود کو سوپیریر سمجھتے ہیں ہمیں انفیریر سمجھتے ہیں یا اندر سے ہم سے گھبراتے ہیں ہمارے ہاں یہ اسلامی انتہار پسندی ہے ایکٹیمزم ہے ویسٹ میں یہ اسلاموفوڈیا ہے یہ دونوں ہی دوسرے کو فیٹ کرتے ہیں وہاں کو ایسا باقیہ ہوتا ہے تو ہمارے انتہار پسندی بڑھتی ہے تو اس کی وقت کو دور کرنے کے لیے بڑے دلودف قدم اٹھانے پڑیں گے اچھا آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں ہے برگیٹ صاحب آپ کی طرف بھی آ رہی ہے شاید صاحب آپ سے اس سے سوال کا جواب لوں گی برگیٹ صاحب آپ نے دیکھا کہ شاید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بھی کچھ واقعات انہیں بھی کوٹ کیے اور مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا اس طرح کے معاملات رہے ہیں تو اس طرح کی سوچ ڈیویلپ ہوئی اسلاموفوڈیا جو بھی وہ کہہ رہے تھے آپ سن رہے تھے لیکن میں تھوڑا سے ڈسگری کروں گی کیونکہ اس طرح کے واقعات وہاں بھی پیش آتے ہیں اب یہ رو شکس ہے یہ اس طرح ہے کہ جو واقعات پیش آتے ہیں اگر کوئی مسلمان کرے گا تو اس کو دہشتگرد کہہ دیا جائے گا ٹیرریسٹ کہہ دیا جائے گا اور اگر یہ لوگ کریں گے تو جی وہ ذہنی مریض تھا وہ تو نفسیاتی مریض تھا کیا کہیں گے آپ کی جی شاید صاحب مطلب شاید صاحب وہاں پہ بھی سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ لوگ بھی کرتے لیکن وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں مسلمان آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں بچے بچے جب کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے تحافظ کے لیے وہ بقاعدہ جد و جہود کر رہے ہیں آزادی کے لیے لڑھ رہے ہیں تو ان کو پتھر باز پتھر باز کہا جاتے ہیں جو بندوکیں پکڑ کے کھڑے ہیں پیلٹ گنز کے چھروں کے ساتھ ان کی بنای چھین رہے ہیں ان پہ گولیاں چلا رہے ہیں لاشیں اٹھ رہی ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں مطلب وہ دہشتگرد نہیں ہے جو پتھر بکڑ کے کھڑے وہ ان کی نظر میں پتھر باز اور وہ دہشتگرد جو کہ وہ مسلمان ہیں اچھا ان کو بھولا بھولا کہتے ہیں بھولکت ہے ہی چوہر بھولا کہتے ہیں بیگیڈے صاحب نے کئی واقعات کا ذکر کیا لیکن اپنے آپ کو بھی مکھ ہوئی ہے آپ کیا اسلامی انتحاف پسندی کیا سالہ سال سے نہیں چلی ہے یا ہمارے اٹھ رہے ہیں ہل کے اندر کیا ہل کے اندر کیا ہل کے اندر کیا ہل کے اندر ہے اس نے جان لیے ہمارے اپنے انتحاف پسندی نہیں جان لیے تو یہ بیماری ہے یہ انتحاف پسندی جو ہے خاصتہ تو مذہبی انتحاف پسندی جو ہے بیماری ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے یقیناً وہ دام اٹھانی چاہیے لیکن یہ سمجھنا کہ کسی حکومت کا ایک حکوم دینے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا وہ غلط قیمی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں اس معاملے پر غور کرنے کے لیے یقیناً انتحاف پسندی کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے سواز کا قدم اٹھائیے اب یہ انتحاف پسندی وہ ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام دشمنی ایک فیکٹر ہے اس میں نسلی تاثر ایک فیکٹر ہے ایک clash of civilization ایک فیکٹر اور یہ ایک قسم کی وہ والی ہے ہمارے اندر بھی دہشتگردی ہے ہمارے اندر ایکسٹریمیزم ہے لیکن وہ ہمارے اندر ہے یعنی مسلمانوں کے دو فرقے دو فقے دو مختلف خیالات ایک طرح سے آپ اگر قرآن شریف کو کسی طرح انٹرپیٹ کر رہے ہیں اور یا آپ فقہی لڑائی لڑ رہے ہیں یا جس طرح ہمارے ہاں خودکش حملے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ تو مسلمانوں کے اندر اپنے اندر ہے یہ ہے یہ دہشتگردی یہ ایکسٹریمیزم ہمارے اندر موجود رہی ہے اور پاکستان نے تو اس کو بہت برے طریقے سے فیس کیا پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی افواج دیا پاکستان کے جتنے شہری ہیں انہوں نے تو یہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے لیکن نائن الیون کا شاہد صاحب نے ذکر کیا نائن الیون انشاءاللہ دنیا پروف کر دے گی امریکہ کے اندر چار سو تھنک ٹینک بن گئے ہیں ایک کوئی اپنا پائلٹس کا ہے میٹالوجیکل انجینئرس کا ہے فائرمین کا ہے مطلب ہے کس کس کا جو یہ ریسرٹ کر رہے ہیں کہ نائن الیون کیا نہیں دیا تھا لائن الیون کرایا گیا تھا نائن الیون بازے فالس فلیگ آپریشن میں نہیں کر رہا میں کتابیں اٹھا کے آپ کو بتا سکتا ہوں پہلا فائرمین جو نائن الیون کے موقع پر پہنچ آتا ہے اپنا لیفٹرینٹ تھا وہ وہاں پہ رپورٹ اپنا پہلا شخص تھا جس نے وہاں پہ نائن الیون پہ جا کے مطلب ہے اپنا فائر ٹینڈرز کے ساتھ پہنچا تھا اس نے ریزائن کر دیا تھا بعد میں اس نے ایک کتاب لکھی اس نے کہا وہاں سے ایکسپلوسف کی بو آ رہی تھی دنیا آگری والے دنوں میں آپ کا پروف ہو جائے گا کہ نائن الیون کیوں کرایا گیا تھا کیونکہ افغانستان پہ حملہ کرنا تھا اچھا دوسرا لوجیک نائن الیون کے اندر تو کوئی افغانی نہیں تھا اس میں تو سارے آپ نے کہا کہ ایرب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اگر افغانی کوئی نہیں تھا افغانستان پہ کیوں حملہ کرنا تھا نائن الیون اگر اتنا انٹیلیجنس فیلیر تھا کہ وہاں پہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ پینٹاکون کے چار گھر چار کلو میٹر کی علاقے میں جاہاں چل رہے ہیں اور تباہ کرنے آ رہے ہیں فر گوڈ سیکھ یار بہت بڑی سی آئی ای ارگنائزیشن ہے فالس فلیگ آپریشن کرتی ہے فارن بیسز رکھتی ہے وہاں پہ لوگوں کو چھے چھے سال قید رکھتی ہے ابھی ایک شخص کو ریلیس کیا ہے تیس سال قید رکھتی اپنا اپروو نہیں کرتے خالد شیخ محمد کو انہوں نے کوئی تین سو دفعہ وارٹر بولڈ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اس کی امریکن نے ایک ڈاکومنٹری بنی ہے وہ اٹھا کے دیکھیئے تین سو دفعہ ایک ہی سٹیٹمنٹ دی تھی اس نے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں کہ نائن لیون ہو گیا عربوں نے کر دیا ہو گیا یہ نائن لیون یہ نائن لیون یہ نائن لیون لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اور شاید صاحب جو کہہ رہے ہیں واقعی ہے ہمارے اندر ٹررزم ہمارے ہم اس سے پہلے بہار بھی لوگ دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہے کرتے رہے ہیں بڑا آہ کمکلوسیف فتح انہیں کہا خود یہ جو خودکش بمبار ہے یہ انہوں نے اس کو آہ بطلب ہے بڑے بڑے طریقے سے ایکسپریڈ کیا ہے کہ یہ اس کے آپ اسلام میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے اور کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خودکش بمبار بنے اور سریعہ جو ہے سوسائیٹ بامبنگ آپ کریں اور سوسائیٹ بامبنگ آہ جو ہے وہ ہر طریقے سے غلط ہے ہر طریقے کار سے غلط ہے کہیں پر بھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں لوگوں نے وہ بھی ریکنائز کی ہیں اور دہشتگردی کو بھی یہ کہا کہ یہ دہشتگردی جو ہے تیررنزم جو ہے ایکسٹریمزم جو ہے یہ غلط فنومنہ ہے لیکن کینیڈا ایک بہت اچھا ملک ہے جسٹن ٹرلوک آپ ٹویٹ اٹھا کے پڑھ لیں میں جس بات پر عرض کر رہا تھا نا کہ اگر آپ نے محول پیدا کرنا ہے اگر آپ نے سوچ پیدا کرنا اور بہت سارے اسلامی فویہ پر بہت سیمینار بھی ہوتے ہیں وہاں لوگ بولتے بھی لیکن جس وقت تک لیڈرز کا ایٹیٹیوٹ یہ رہے گا کہ وہ مرنے والے کیوں رائٹ آف ڈیفنس نہیں دیں گے اور یہی کہتے رہیں گے اسرائیل ایز ای رائٹ تو ڈیفنڈ اٹسل یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ وہ اگر جب تک یہ نہیں کہیں گے پیلسٹینیان ایز ای ہی رائٹ تو ڈیفنڈ اٹسل جس وقت وہ اس چیز کو سلوشنز کی طرف نہیں آئیں گے جس وقت عراق کو تباہ کریں گے مسلمان ممالک کو تباہ کریں گے تباہ کریں گے جا کے کرسٹین ممالک ملک کو بھی تباہ کریں نا کہیں جی یہاں پہ اس کو بھی ہم جو وہ دلانے کے لیے آگئے ہیں آزادی دلانے کے لیے آگئے ہیں وہ نہیں کریں گے تو کیونکہ افریقہ کے ممالک سے تو وہ دولت لوٹتے ہیں ہیرے لے کے آتے ہیں وہاں سے وہاں گاں سے جمہوریت ہے وہاں بھی تو سمالیا میں میں بھی تو انہوں نے کارپٹ بومبیں بھی کی اور ڈرون اٹیکس بھی کی ہیں تو جس وقت تک یہ دو سٹینڈرز دنیا میں رہیں گے جس وقت تک یہ سپورٹ کرتے رہیں گے یہودیت کو اور دہشتگردی امریکہ سپورٹ کرتا ہے دہشتگردی کو اب فرانس کے صدر نے کیا کہا تھا اس نے کہا کہ پلسٹین میں کے خلاف کسی کو پلسٹین کی فیور میں کسی کو جلوس نکالنے کی آزادی نہیں ہے اب اگر یہ بات یہ کہے یا کوئی کہے کہ امریکہ کے صدر نے کہا کہ اسرائیل اٹھا رائٹ ٹو ڈیفرنڈ اٹسل اور وہ پھر تین سو ان کو سات سو ملین ڈالر کی امداد دے رہے ہیں پھر وہاں پہ ان کے وہ ہتھیاروں کی امداد دے رہے ہیں فلسٹینیونز کو مارنے کے لیے پھر اس میں جذبادیت کی بات تو کوئی نہیں ہے یہ تو حقائق کی بات ہے تو جس وقت تک بڑے لوگ اس سوچ کو پیدا نہیں کرے گے اپنے ملکوں کے اندر اپنے عوام کے اندر کہ بستلخ عوام کو مختلف فقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مختلف مذائب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپس میں مل جل کے رہنا ہے آپس میں ایک ہو کے رہنا ہے برداشت کی قوت پیدا کرنی ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے تو جس وقت تک یہ بیانات نہیں آئیں گے اور یہ بیان نہیں آئے گا کہ ہاں بھئی فلسطینی بھی ایک مظلوم ہے ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اس مسئلے کو بھی ہم نے حل کرنا ہے اتنا ظلم ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کشمیر میں اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے ابھی وہاں پہ بودھر میان مار میں آپ نے مسلمانوں کو مار دیا رہنگا مسلمز کو کسی کا کوئی بیان آیا تو اب کیا ہوگا اس کے خلاف کیا کیا مسلمانوں کے اندر جذبات بہتار نہیں ہوں گے اگر وہ جذبات بہتار ہوں گے اور وہ کسی خلاف پاک کریں گے تو آپ کہیں گے یہ دہشتگردی ہے تو دہشتگردی کو آپ خود فروغ دے رہے ہیں